محبت بابا فرید کو بھی محبت سب کو محبت تو جس ملک سے ہم محبت کرے وہاں پر ہم آتنگوات کر نہیں سکتے ہم تو وہ ہے کہ نبی کی توفیل ہمیں توفیق دی اللہ نے کہ نبی کی اولادوں میں نبی کے اولیاء میں جو چیز ان کی مزاروں سے مس ہو جاتی ہے وہ چیز بھی ہمارے لئے لائکے تازیم ہو جاتی ہے جب ہم ان کی مس کیوئی چیزوں کی تازیم کرتے ہیں تو جس زمین پر وہ چلے پھی رہے ہو وہاں بھم کیسے ڈھال سکتے ہیں ہمارا نہیں ہے یہ جو وہی لوگ کر رہے ہیں میں کھولے طور پر کہوں جن کا ان اولیاء سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے کیونکہ ہم صوفیت کے ماننے والے ہیں وہاں ایک سوال ہوا مجھ سے میڈیا سے کہ ریپورٹر پوچھتا ہے کہ آتنگوات اور جہاد میں کیا فرق ہے جمعہ سنیں کہ آپ کا یہ سوال ہو رہا ہے آتنگوات اور جہاد میں کیا فرق ہے یا آخری بات بول کے ختم کر رہا ہوں تو میں نے کہا میں نے ایک لائن میں مقتصر جواب دیا میں نے کہا سنیں یہ جہاد اور آتنگوات میں کیا فرق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک داماد ہے میں نے کہا حضرت علی ایک زالین سے لڑ رہے تھے جو لوگوں پر ظلم کرتا تھا پہلوان تھا اپنی طاقت کے گھمڑ میں لوگوں کو ستاتا تھا علی لڑ رہے ہیں لڑتے لڑتے اس کو پٹکا اس کے سینے پر سوار ہوئے تلوار نکالی اس زالین کو ابھی قتل کرنا ہی چاہتے تھے کہ اس نے نفرت اور غصے میں تھوک دیا جب حضرت علی کے چہرے پر تھوکا تو حضرت علی اُڑ گئے وہ پہلوان بڑا متاجب ہوا کہتا ہے اے علی آپ چاہتے تو قتل کر سکتے تھے اور میں تو یقین کر بیٹھا تھا کہ میری موت واقع ہونے والی ہے مگر آپ اُڑ گئے آخر وجہ کیا ہے علی نے فرمایا سنو جب میں تجھے قتل کر رہا تھا تو اللہ کی رضا کیلئے کر رہا تھا نیت یہ تھی کہ تیرے ظلم سے لوگوں کو آزاد کرواؤں جب تُو نے تھوکا تب میرا غصہ اس میں شامل ہو گیا تب وہ اللہ کیلئے نہیں تھا میں نے کہا جب تک علی اس کے سینے پر تھے لڑ رہے تھے گنایا قتل کرنا چاہتے تھے یہ جہاد تھا جب تھوکا تو اس کے بعد اگر قتل کرتے تو جہاد نہ ہوتا آتنگواد ہو جاتا تو جہاں غصہ شامل ہو جاتا ہے اسے آتنگواد کہتے ہیں اور جا رب کی رضا ہوتی ہے اس کو جہاد کہتے ہیں تو حسین نے جہاد کیا کیونکہ اس میں ان کا غصہ نہیں تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یزید جیسے ظالم سے چھوڑانا مقصود تھا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک کائنات ہماری قوم مسلم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اہل بیعت نبوت کا محب بنائیں